مینٹو جی گالبات دا سلسلہ شروع کر دے جائیے پارتی و دیارتیاں نو ترنت خارکی و جھڈن دے حکم انزاری جی جی دیکھو یہ ایڈوائزری کل کی واسطے سی اج خارکی باسطے ہیں تا مسیبت ہو ہی ہے مسیبت ہو ہی ہے نا جو میں میں پڑھ دا بیاسے کتھاں دے وہ کہندے کی بڑی بڑی شائری لکھی یا کسی نے ید دے ماملے وہ کہندے کی ید میں جیت دھرم کی ہو یا دھرم کی ہو مگر ہار ہمیشہ مانوطہ کی ہوتی ہے سو کہندہ مطلب ہے کہ ید دے وچھ ترم جتے یا ترم جتے سچا جتے چوٹھا جتے کوئی فرق نہیں پہندہ پر ہار بھی ہمیشہ منوختہ ہے سو ایسے لئے منوختہ تے سنکٹ جڑایا وہ بہت زیادہ ہے تا خیر آپ اگل کریے کہ انہاں نے اڈاوائزری جڑی جاری کیتی ہے وہ دے سنرگ دے وچھ انہاں نے آج بیک ٹو بیک ٹو بیٹ کیتے ہیں کہ انہاں نے آپاں سمجھ سکتے ہیں کہ آم بیسی انہاں یوکرین سو انہاں نے جلدی جلدی سفارت کھانے مانیاں ٹو بیٹ کیتے ہیں انہاں نے کہا کہ دیکھو کہ پائی چھے وجہ تک انہاں نے ستھانک سامین سار کے آئے گا کہ پیسو چن بابے چاہاں کوئی ایک جگہ ہے بیجلیوڈوں کا اتھو تک تو انہاں پاہنچنا چاہیدہ ہے یہ ایک اڈوائزری پر دوسری اڈوائزری جیچ کیا گیا کہ اپنی خود دی سورکھیاں لگی بیگردی ستیتی دے مدے نظر ترانت ہار کے چھڑنا چاہیدہ پھر اگے کہن دے اوگ دے آپ کی جو بانا جا بسا نو نہیں لب سکتے یا نہیں پا سکتے ریلوے سٹیشن پہ انہاں وہ پیسو چن یعنی جو گیارہ کلومیٹر اتھو دور بابای بارہ کلومیٹر دور اور جیڑی ایک جگہ حور میں ذکر کیتی ہے بیجلیوڈوی کا اے سوڑاں کلومیٹر تک پیدل جان سکتے ہیں تگن پھے راتے ہیں راجکرن بیپ سنجی کہ اڈوائزری چاری ہو جاندی اور ہار کے دبارے اپنے لگا تھا ہم سلسل گلاں کر دے پہے ہیں کہ یہ بہت دور ہے ہنگری بارڈر تو یا رومانیا بارڈر تو یا پولین بارڈر تو بہت دور ہے کل بھی تو سی میں نے لگدہ کے نکشہ بھی دیکھیا سٹول کے کہ کڑی سایڈیا ایسٹرن سایڈ بلکل ریشن بارڈر تو وہ اتھے تے کرفیو لگے نہیں گوڑیاں چلنڈیاں یہ انہاں اے روائزری چاری کردندے اور دوری بھی با دوسترام دے پہید پہید گیاره کلومیٹری ویڈیار چلومیٹی بارڈر چلونکو دکھ کٹی ہے پہلکاتے پہن MON ڈیاری تیاری کسانر جیڈیا ہے ایسی ہمیں کہہ لئے کہ ہمیں ساتمہ میں نے ایک طرح کوئی امید لے کے آئے گا ہے تو یہ آس بھی کٹ گیا پر جی آپا دیکھئے اندھی تیورتہ انہوں نے تو ہمیں ہسٹالانو ہی نشانہ بنونا شروع کر دے تو میرے کہا جو کمانتری ہے گیا دا اللہ تو دے لیچو بھی مسئلہ گیا بار کرائیں دا جتھے یہ نی جیادہ بمباری ہو رہی ہے آج بھی پشلے چوبی کا اندھی جیدی رپورٹ ہے دیچے کیا گیا کہ اکی سویلین جنہیں مارے گیا تقریباً سوا سودے قریب زخمی ہوئے پر اس تو علاوہ انہوں نے کہا کہ شیہزار روسی فوجی مارے کہ تم علاوہ ایری دھوہ کیتا جا رہے ہوا کہ اسی بہت سارے انہوں بندی بڑا رکھیا اور زلینسکی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے یہ ماما اور فوجیانے شڑا کے لے جا دا مطلب کہ جتھے انہیں جیادہ حالات بگڑے ہوئے ہیں تو اسی اتھے بقاعدہ کلومیٹر گھن کے کہہ رہے ہو کہ ایدھر آجو جی ایدھر آجو ایدھر آجو ایدھو تو آنو کندلہ مانگے بغیرہ بغیرہ گلا ہوں دیں گا نہیں پر میرے کھل دنال جیڑی خارکی والی ستتی ہے وہ تھوڑی جی پدحال ہے اسے کر کے ہون تو کچھ پومنٹ پہلا ایک نیوز جیڑی ہے وہ فلیشل دیا جیدے چھے دعوہ کیتا گیا سیگا کہ اج دو جی مرتبہ مطلب کہ جنگ توباد دو جی مرتبہ پوٹن دنال گلبت کر سکتے ہیں نیوز جیڑی خارکی والی ستتی ہے تو میرے کھل دنال ایک جیڑی گلبت ہوئے گی ایدھو چیزتہ ضرور جکر ہوئے گا اس مدے پہ ضرور گل کی تھی جائے گی کیونکہ بہت سارے بچے فاسے ہوئے گی جیڑی نکل کے آئے نو داستے نہیں کہ اتھے حال آپ بہت ہی بیان کردے ہیں مطلب کہ جو دو بیان کردے ہیں انہا دے چہرے کے ایک ڈر چہرے کے جو ہاں پا وہ ہندہ ہندہ ہی ہے پہدار وہ صاف دکھالی ہندہ ہے اس کر کے ہونے امید ہے کہ شاید پوٹن دے نال گلبت مورتو باد کوئی مسئلہ ہو جائے گی پر ایدھو امید ہے یہ نہیں ہے کہ پکا یقین کرتے ہیں کہ جو خار کے مدے میں چھپسے ہیں اورات اورات نکل آنگے بہت زیادہ ہوتے پاچیدڑ مچی پائی ہے ویسے داست دے کہ جو ہمیں یکرین دے دیکھیے ہزارتہ ریجنہوں نے پہشان نارتی کہہ درنے ہیں انہا دی تعداد کی لکھاں دے بیچے واقعا ملکان پانج رہے ہیں کوئی بیلارور سے نووی جا رہے ہیں تھوڑی تعداد ہے پولین نو بہت بڑی تعداد ہے سلوکیانو آزاران دی تعداد ہنگری نو روینی آنو جہاں اور چڑے یورپین دیش یا مالا دروا یہ در جدر کے سیدہ مطلقے مو ہندہ ہوتا ہے تو مطرے آجاندہ ہے بیسے گنتی جڑی ہے بہت بڑی ہے ہالدی گڑی کے دے کہ ایک لکھ یوکرینین جڑا مائیگرینٹ ہو گیا باقی شی لکھ دا سنکھتا ہے باقی سارا کشی جڑا یہ چل دا پہا تو آنو پتہ ہے بیتر تسی جان دے کہ بایڈن دا پاشن آیا کافی پابندیاں دا کی رہا مطلقے مطلقے جو جنگ دے حالات ہے وہ ویسے دے ویسے وہ دے چھو کوئی بدلہ نہیں آیا حاملے ہوئے نہیں حالانکہ روس دے دو فائٹل چیکٹ ڈگن دا دابا کیتا گیا رکھالبین اور سکھوئی دا دابا کیتا گیا دو سکھوئی جہازیں پھر ایک یوکرین دا مگ 29 شید کریش ہویا اس تو علاوہ جے اپا بیکھی تھرڈ ورلڈ وار بھی تمکی بچھو جے آگے روس دے جڑے فورن منسٹر یا سرگی لابروک شاہد انہوں نے نامی آگے انہیں نے اشاریاں دی اشاریاں دی چھو اسرے سنساریو دی بھی تمکی دے دی کہ جے کر تھرڈ ورلڈ وار چلو ہوں دا تیدے نتیجے خوفناو کرو کے اتے ایڈے ایٹ میں تیارا دا استعمال کھول کے ہو جا مطلب کھول کے ہونی سٹارٹ ہو گئی کتھو تک کہ جے من لو نوبت جڑی ہے تھرڈ ورلڈ وار تکو بھی تا وہ ورلڈ وار چڑی ہے وہ بہت پیانک ہوئے گی پیانک یا کہلو کہ منوکھی سبیتا واسطے بڑی خترناک ہوئے گی چس طرح دے یہ حضارت ماندلے باکی میں کوری کہی سی گالا کہ جڑے وہاں دے ہونا دے لائیں زود انتم راستا ہے پر بزدلا لائیں وہ پہلائے راستا بان جندہ ہے آج کال حکمران تو آنو پتہ ہی ہے کس کس من دے ہو جس کے گالا کی کہنی جب ہوتی ہے